اسلام نکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو ٹوپ سمارٹیز ٹراما سیریل تڑکے وفا آہر کر انیلا نے اپنی شادی کے شاپنگ شروع کر دی سپتی کے ساتھ پزار چلی گئی تو دوسری طرف نجیب صاحب کی طبیعت کافی حراب ہے تبیتو بیٹیاں انہیں لے کر ہسپیٹل آتی ہیں یہاں پر فائل تو گاڑی میں رہ گئی تبیتو مریم باہر گاڑی سے فائل لینے چاہتی ہے تو آصیف بھی جو ان کے ساتھ ہی آیا تھا موقع غنیمت جانتے ہوئے مریم کے سامنے اچھا بننے کے لیے اس کے پیچھے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے لیے پھر جوس پی لیایا مریم دیکھو کتنی گرمی ہے پلیز یہ پی لو تم ابھی آفیس سے آئی ہو نا تو پلیز یہ پی لو مریم بھی آصیف کی اچھائی دیکھ کر منع نہیں کر پائے اس لیے جوس تو اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پی لیتی ہے دوسری طرف شاپنگ سے جب واپس آ رہے تھے آصیف کو مریم کو جوس دیتے ہوئے دیکھ لیا یہ منصر سپتین اور انیلا دیکھ رہتے ہیں حیرت کی بات ہے شاپنگ مال بھی اسی رستے میں ہیں اور ہاسپٹل بھی اور اینی اسی وقت ہی جوس پیش کر رہا ہے جب انیلا اور سپتین یہاں سے گزرے ایسے کوئنسیڈنٹس صرف ڈراماس میں ہی دیکھنے کو ملتے ہیں یہاں پر تو انیلا نے بہت بھڑکایا سپتی کو دیکھو کیسی لڑکی ہے ہمیں بتا کر گئے کہ آفیس جا رہی ہے اور یہاں پر وہ ملاقاتے کر رہی ہے اپنے ایکس سے یقین مانو سپتی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ مریم کیسی لڑکی ہے تو ایسی لڑکی سے تو میں تمہاری شادی کبھی نہ ہونے دیتی اب تو سپتین کو بھی بہت غصہ ہے کہ مریم کی یہی لا پروائیاں ہیں تب ہی تو آفیس میں کام کافی برے طریقے سے کرتی ہے کہ اس کے پروجیکٹ میں اتنا لوس ہوا کیونکہ اس کا دھیان کہیں اور ہی رہتا ہے اب یہاں پر مریم جب کھر آئی تو سپتی کافی بھڑک کر بیٹھا تھا تب ہی آتے ہی پوچھنے لگا کہاں سے آ رہی ہو تو مریم بتانے لگی میں آفیس کے بعد بابا کے ساتھ چلے گئی تھی ان کی طبیعت حراب تھی انہیں ہسپٹل لے کر جانا تھا تو سپتین بتانے لگا تم چھوٹ بو رہی ہو تم آصف کے ساتھ تھی بابا کے ساتھ نہیں ہم نے تمہیں خود دیکھا ہے تو یہاں پر انیلا کہنے لگی تم چھوٹ کیوں بو رہی ہو سپتین کو سچ سچ بتاؤنا جبکہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ تم آفیس میں نہیں تھی نہ ہی اپنے باب کے ساتھ تھی بلکہ آصف کے ساتھ تھی تو یہاں پر بہت غصہ آتا ہے مریم کو کہ سپتین تم اس سے سوال کر سکتا ہے لیکن آپ نہیں کر سکتی آپ جو سازش کر رہی ہیں میری اور سپتین کو لگ کرنے کے لیے کبھی کامیاب نہیں ہوں گی تو یہاں پر تو انیلا رونے لگی سازش میں کوئی سازش نہیں کری تم سازش کر رہی ہو میری بھائی کو مجھ سے لگ کرنے کی تو مریم بھی آج چپنی رہتی بات ہو رہی ہے تو مکمل ہو جائے اسی دیر تو مریم کہنے لگی کھانے اپنے بھائی کے سر کی قسم کھانے سپتی کے سر کی قسم کہ میں جھوٹ بو رہی ہوں آپ ہمیں لگ کرنے کے لیے کوئی سازش نہیں کر رہی کہ آپ نے کوئی ڈراما نہیں رچایا کبھی بھی اب تو یہاں پر انیلا خواست باہتا ہو گئی کہ کیا جواب دوں سپتین کے سر کی قسم بھی نہیں اٹھا سکتی جھوٹی قسم تو بلکل نہیں اٹھائے گی وہ اپنے بھائی کی اسی دیر تو موقع دیکھتے ہوئے یہاں پر بیٹھ کر ٹسوے بہانے لگی دیکھو سپتی آج یہ وقت بھی دیکھنا تھا تمہاری بیوی کیسے الزام لگا رہی ہے مجھ پر جس بھائی کو بیٹوں کی طرح پالا میں نے تم چاہتی ہو کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں اسی لیے یہ سازش کر رہی ہو کہ میں میں اپنے بھائی کا گھر توڑ رہی ہوں سپتی تم سن رہے ہو کہ تمہاری بیوی کیا کیا رہی ہے اب تو یہاں پر انیلا زاروں کتار ہونے لگی تو مریم بھی غصے سے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے سپتین غصے میں تو بہت ہے لیکن سارا غصہ کرسی کو گراتے ہوئے اتار دیا لیکن پھر جب سوچوں میں گم ہے تو سجیلا کی باتیں بھی یاد آنے لگی سپتی اپنی آنکھیں کھولو کچھ ہوش کے نہ ہون لو تمہارے ارد کی ارد کیا چل رہا ہے کچھ تو دیکھو اب یہاں پر مریم بھی انیلا کی طرف اشارہ کرتی ہے اور سجیلا بھی اور سپتین یہی سوت سوچ کر پاگل ہوا جا رہا ہے کہ آہر انیلا آپ یہ ایسا کیوں چاہتی ہیں میرا گھر کیوں حراب کرنا چاہتی ہیں سجیلا کو اس گھر سے کیوں نکالا لیکن سپتین بڑی بہن سے کوئی سوال نہیں پوچھ سکتا غصہ کرے گا تو صرف مریم پر اپنا گھر دعو پر لگائے گا لیکن انیلا سے کچھ نہیں کہے گا